پہچی ڈپارٹمنٹ بھوش میں آو تالے شاہی نہیں چلے گی ہمارے ساتھ انساب کرو قریبوں کے ساتھ انساب کرو پہچی ڈپارٹمنٹ بھی ایکزین کو پھارا پہچی ایکزین ہندوڑا پہچی ڈپارٹمنٹ بھی ایکزین کو پھارا اپنے ملاجموں سے یہ پائپ ہے لیا ہے کہاں لیا ہے ہم رائٹنگ میں ڈالے چوری محکمہ کریں آپ کے ساتھ میں کسی پتل سے لے گا کون کیا بہت ہے کمپلینٹ ڈالنا ہوتا ہے آپ نے واتس اپی پیٹ بھی ڈالے یہ ان کو کوئی فرق نہیں پتا آپ کو سرک نہیں آرہے آپ کے واتس اپ ساب کچھ بولا آپ نے ڈی سی کو پھر بولا نہیں وہاں ایک پلمبر ہے جو پائپ ان کو کیا کر رہا ہے بلا کر رہا ہے آپ کی پائپ ہے نہیں ہے وہاں بلا کیا ہوگا آپ پیج دی ہوگی پائپ ہے جب یہ پتا نہیں ہے ہمارے ایک زندہ سب کو آپ کا گیٹ پاس ہے اس کو اترا نہیں پتا ہے پائپ ہے میں نے یہاں سے براڑا میکن hat مجھے نہیں پتا مجھے دوامیٹ پاس کا کیا کرنا ہے تو آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ ہی کا ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب ہے میں آپ میرے کے سامنے چھوڑ گوڑ رہے ہیں میں آپ مانکے سامنے اونی کے طرف موہ کر کے بڑھا نہیں پتا اپنی چھوڑ کمی شاہر آپ کیا اپس تین سے بات کر رہے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں ہم نے کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں آج تک ہمیں یہ نہیں ملا ہے اس کی انفارمیشن نہیں ملی اگزم صاحب سے پیچھلے بار میں نے بولا ہے کہا دے دیں گے دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے اگزم سے پوچھے نا کہاں کس کو دیا ہے یہ گیٹ پاس ہے ایک تین ہزار تین سو پوٹی سیون ترینڈر پوٹی سیون پائپی کی گیٹ پاس یہ ہے پیچی ڈیوچن کو پا رہی ہے نا بلکل یہ ساری ہم آپ کو یہ شیئر کریں گے ساری چیزیں آپ کا جاندی چیز میں دے کے ایسی تویپ صاحب کیا ہے؟ یہ اسے آئی ہے شاہد یہ ہے یہ تویپ صاحب کی یہ ہے جب ہم آئکے کمرا میں بیٹھیں وہاں پہ بھی پانگ ہوا ہے یہ ہے اگر پند یا پند ہوتا تو شیئے ہمارے پاس سارے ویڈیو ہے ہمارے پاس سارے ویڈیو ہے ان کے گھپلے یہ ساب ہمارے پاس ہے اگران مریخ شادوانی اس وقت میں پی ای جی دپارٹمنٹ اپر ایکزن آپی کے سامنے برے ساتھ دیکھ رہے ہو کی ہے ہماری یہاں کلاروس کے ڈی ڈی سی مصطفیٰ راہی صاحب اور اس نے آج یہاں پر بازر کا طور آج پی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ کے خلاف جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں یہ فارفلنگیریہ ہے اور میسل سیکٹر اور کلاروس کی ہوا کے بات کریں تو بہت بھی بڑا فارفلنگیریہ ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس نے ایمیڈنس کی بات کئی جس طرح سے اس نے باقی چیز یہ معمولی شخصیت نہیں ہے اور آج یہ خود بزارج خود درنا دے رہے ہیں یہاں پر کیونکہ لوگوں کی زمدہ رہی ہیں اس پر تو کیا کچھ کہنا چاہے گا اس بارے میں پی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو وہ ویجولز بھی دکھائیں گے جو ان کی یہاں پر پائپوں کا کپلا ہوا ہے اور ان کا گیٹ پاس جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور پائپیں کہیں تو کہیں کہاں اب آخر پر یہ ہی بتائیں گا جو پی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ اور اس حوالے سے لے کر یہ آج احجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے پائپیں نہیں بچھائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہے پی ایچ ای کے دورہ ان تک وہ پانی وغیرہ نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اسی حوالے سے اس نے آج بہ زیادہ طور یہاں پر نعرہ بازی بھی کی اور ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ پی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ میں کہیں بڑی داندلیاں ہوئی ہے اور یہ داندلیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور کہیں انہوں نے جو واٹر سکیمز جو آہ اسٹیبلش کی ہے وہاں پر یا تو جنرل سیٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے اور لیکن اس میں بدکس میں سے تیل بھی موجود نہیں ہوتا ہے اسے آج ہم آہ ڈی ڈی سی جو کلاروس کے ہیں مصطفیٰ راہی صاحب سے بات کریں گے کیا کچھ ان کے علاقے میں صورتحال ہے اس وقت جو جو پی ایچ ای کی ریلیٹڈ کیا کچھ پرابل میں سے ہے پانی کے حوالے سے تو وہ از خود بتائیں گے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اپنی بات لے کے بیٹھا ہوں میں اپنے مدد پر بات کروں گا آہ دیکھئے اگر میں ڈی ڈی سی میمبر بنا ہوں تو جو یہ لوگ آپ میرے آگے پیچھے دیکھ رہے ہو یا کہ میرے پاس جو بھی میری کانسنسی ہے ان لوگوں نے مجھے گریب لوگوں نے ووٹ دے کے چن کے یہاں بیجا تھا کہ ہمارے مسئلے حال ہو جانے سے یہ تو اب پرابلم یہ ہے کہ میرا جو ایریہ ہے تو وہ دور دراز ایریہ ہے وہ اس طرح پہاڑی ایریہ ہے اگر مچھل کی بات کریں یا کلہ روس کی بات کریں اب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں کیونکہ میرے لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کہ آپ یہ ایک پنچائد کے لوگ آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماد مادو ہے ہماری پنچائد ہے تو اس کا جو ٹینڈرنگ ہوئی ہے وہ ٹینڈرنگ ہوئی ہے اپریل میں ٹینڈرنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اپریل کے بعد ابھی تک یہ لوگ جو ہیں یہ گراؤنڈ پہ بالکل فیل ہیں یہ وہاں پہ بالکل بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک فٹ کا بھی کام نہیں کر پائے کبھی کچھ بولتے ہیں اور کبھی کچھ بولتے ہیں حالان کہ ہمارے پاس سارے جو ثبوت ہیں آج موجود ہیں ہمارے کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ان کے گیٹ پاس ہیں جو پائپیں یہاں سے نکلتی ہیں ہم وہ چیزیں آپ کو شیئر آپ سے کر سکتے اور دکھا سکتے ہیں اگر ہمارے نام کی پائپیں آپ کی گیٹ سے باہر چلی جاتی ہیں آپ کا گیٹ پاس بھی ملتا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا آگے لگاتے کہوں ان لوگوں کی ملی بھگت ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ ٹھیکیدار کے ساتھ مل چل کے یہ چوریاں کرواتے ہیں اور یہ دلالیاں کرواتے ہیں اور گریب لوگوں تک فاری نہیں پہنچاتے اب مدے والی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ہمارا اپنا جس پنچہیت کی آج میں لے گیا بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم ان کا کیا ہے کہ جو یہاں سے پانی جو ڈرینوں میں اترتا ہے واپس وہیں سے موٹر لگا کے آپ خود مطلب ایک بار خود مطلب ایک بار آئیے اور میں آپ کو گراؤنڈ کی حالات دکھاؤں گا وہی پانی یہ پی رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں شرم آنے چاہیے پھر کیا فائدہ ہمارا وہاں سے چنکیا کے ادھر آ کے بیٹھنا وہ انہوں نے کوئی کرسی پہ کس لیے بٹھاتا کہ ان کے کام ہو اب یہ ان لوگوں کو ٹس سے مس نہیں ہوتا دس بار ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریے گا حل کریے گا ان کو کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا اب کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بات ہم کل اس کو نورس نکالتے ہیں ٹھیک دار کو پرسوں نکالتے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ ملے نہیں ہیں اگر ان کی آپس میں یہ دلالیاں نہیں چلتی ہیں یہ مل بیٹھ کے آپس میں بانٹ کے کھاتے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے آج تاکہ اس کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا دوسری ٹینڈر نکلی کسی اور کے نام سے حالانکہ یہ بھی یہاں پہ پتہ چلتا ہے امپلائیز کچھ ہیں وہ ٹینڈریں لیتے ہیں کام بھی نہیں کرتے ہیں کتنی بڑی پرابلم ہو رہی ہے ملکہ مجھے یہاں پہ ایک چیز آج یہاں پہ ابھی بھی میں پروٹیسٹ نہیں کرتا میں نے دس بار ان کو اور بولا تھا اور پانچ بار بولتا لیکن کل جب برف گرے گی تو کیا جواب دوں گا میں ان لوگوں کو درہاں مجھے بتائیے شرم آتی ہے ہمیں جب ہماری ماں بینے آج کی ڈیٹ میں بھی وہ مٹکہ لگا کے نالے سے پانی چڑھاتی ہے تو وہاں پہ کونسی فرچہ اس سے بہتر ہے ہمیں مر جانا چاہیے آج کوئی راستہ نہیں بچا سارے سبوت جب اکٹھی ہوئے ان کو تس سے مس نہیں ہوتا ہے انہوں نے کل بھی یہاں پہ لڑائی کی اور ان کے پاس یہ ایسی گنڈی یہاں کے ان کے پاس کوئی بات کرنے آتا ہے اس کو دکا مار کے بار نکال دیتے ہیں آج ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہم نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے اور آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے تاکہ ہمارا جہاں پہ ان کو بھی پتا لگنا چاہیے نہیں ہمیں آتا ہے یہ سمجھتے ہوں گے ان کو آتا نہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے میرے بھائی صاحب میرے لئے ادھر ہی ٹھیک ہے میں ادھر بیٹھوں یہ جو سکیم ہے ماد ماد و رنگ ماد ماد و رنگ سے لنگ ویشن ایک کروڑ اکنوی لاکھ کا ہے آج دکھ انہیں ہمارے ہاتھ میں دی 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 جی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بیٹھو نہیں در آپ کی نہیں بیٹھو یہ قریباً قریباً کروڑوں کا جو ہے یہ گپلا ہے میں سمجھتا ہوں یہ گپلا ہے گپلا کیوں ہے دوہزار آٹھ میں جو یہ پروجیکٹ بنا ہے دوہزار آٹھ میں بنا ہے دوہزار آٹھ سے لے کے آج تک ہمیں ایک بھی پانی کا قطرہ مائسر نہیں ہوا اس ایک لاکھ کے علاوہ بیٹھو ویلیج فرسٹ میں تین لاکھ ساٹھ ہزار کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے کسی تھیکدار نے لیا تھیکدار کو بھی میں جانتا ہوں کیا پیٹھ کا باجے سے اس کو ایک لاکھ سی ہزار چھوڑے گئے ہیں نوے ہزارے بھی بند ہیں اس کے بعد دوسری ٹینڈر نکلی ہے چالیس ایم ایم پائپ ہے ایک سو بارہ پچیس ایم پائپ ہے ایک سو سولہ بیس ایم پائپ ہے ایک سو انیس یہ جو اس کا ٹوٹل جو بنتا ہے تھری ہنڈر فورٹی سیون ایکزن سے پوچھے بار بار ہم نے ایکزن سے بتائے کہاں لگائی ہیں وہ پائپیں کیا آپ کی نظر میں یہ پائپیں وہاں نہیں لے کیا ہے گپلا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو سنا رہے ہو کہ اتنی پائپیں ہیں چنانے میں کوئی کچھ تو آپ کو ابھی تک وہاں پہ پائپیں انسٹال نہیں لے نہیں ہو یہ نا میری بات سنیے جب ہم نے محکم اسے پوچھا تو وہاں تیوب صاحب نے کہاں میں نے یہ بلے نہیں بنائی ہے یہ تیوب صاحب کی کیا میرے باپ کی نہیں ہے یہ تیوب صاحب کی ہے میں اس کی ویڈیو بھی ہیں دوسری جو ٹنڈری نکلی ہے ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو نو رپے بولے کہاں کیا ہے یہ کام ایکزن سے پوچھئے ہم نے کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں آج تک ہمیں یہ نہیں ملا ہے اس کی انفارمیشن نہیں ملی ایکزن صاحب سے پیچھلے بار میں نے بولا ہے کہاں دے دیں گے دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے ایکزن سے پوچھے کہاں کس کو دیا ہے یہ گیٹ پاس ہے تین ہزار تین سو فٹی سیون تری انڈر فٹی سیون پائی پی کی گیٹ پاس یہ ہے پی ایچی ڈیوچن کو پا رہی ہے یہ ساری ہم آپ کو یہ شیئر کریں گے آپ بے ازافتہ اس میں ہم آپ کا ریٹم بھی دے دیں جو جو ہمارے پاس ویڈیو ہیں جو بھی ڈیوڈنس ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں یہ ساری ہے 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 اب ہم یہاں سے ان کو ایک چیز کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اب ان کے خلاف جو کربائی کریں گے ہم چاہے ہم نے کرائم پرانچ میں جانا پڑے جہاں پر بھی جانا پڑے ہم اپنے طریقے سے دیکھیں کہ اب ہمیں پتہ انہیں کتنی چوریاں کی ہوئیں ہیں ہم نے بڑے دیر سے ان کا انتظار کیا تھا کہ ہو سکتا ہی ہمارا یہ معاملہ حل کریں حل کریں حل کریں لیکن ہم بھی ان کے خلاف جو بھی چیزیں تھی وہ اکٹھی کرتے رہے بندہ تب بولتا ہے جب اس کے پاس ثبوت وغیرہ ہوتے ہیں تب اس کو بولنا چاہیے ایسے خام خامے ہم آگ کے ادھر نہیں بیٹھیں آج سارا ریکارڈ ہمارے پاس اکٹھا ہے آج ہم یہاں پہ ایک تو ہم نے یہاں لڑی پروٹیسٹ بھی کیا ہم نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جا کے ان کے پاس ہم اس ماں پہ بیٹھ کے ان کو بتا دیں کہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف سیدھی سیدھی بات ہم قائم برانچ میں جائیں گے تاکہ ان کو بھی پتہ لگے نہیں ان کو کچھ آتا اور پتہ یہ بڑی بات یہ ہے مہدے والے یہ کہتے کہ ان کو یہ کہنے میں شرم آنے چاہیے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سب سب پتہ ہے لیکن اب ہم نے اپنی آنکے اس لئے بند رکھی تھی کہ آج نہیں تو ہمارا مسدہ حل کرتے ہو لیکن ان کو مسدہ حل کرنا نہیں آیا کیونکہ ان کو پتہ نہیں کس چیز کا نشاہ ہے ٹھیک دار اور خود آپس میں ملے ہوئے اس نے بھی ان کو پیسے دیئے ہیں باقی چھوڑو جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ جراب آپ کا وہ پروڈیکٹ بنا ہے جی وہ اتنے کروڑوں کا ہم نے کیا آگ لگا نہیں ہے کروڑوں کو ہمارے گھر میں ابھی تک ہماری ماں بہنیں نالوں سے پانی لاتی ہیں تو ہمیں کیا آگ لگا نہیں ہے ان کروڑوں کو ابھی کی ڈیٹ میں بھی اور مطلب یہ آپ جہاں پہ بھی پرسو ایک جن صاحب نے کہا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ نے یہ سچوریشن وگرہ ہوئی ہے مجھے بتائیں کہاں پہ ہوئی ہے ابھی تو سکولوں میں انگلواری سنٹروں میں انچو پانی نہیں لگا کھالی بس جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو آپ حدیثیں بتاتے ہو لوگوں میں بیٹھتے ہو تو آپ جھوٹ بولتے ہو سمجھ میں نہیں آتا آپ یہ کیا ڈراما کر رہے ہو اور یہاں پہ یہ بڑے دعوی کرتے ہیں کہ نل سے چل پوچھانا گھر گھر پوچھانا تو آپ کو کیا ڈرس ہے کیا یہ یہ سارا جھوٹ ہے یہ لوگوں کے ساتھ بھی دھوکھا ہے یہ ہونے ہی والی بات ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں مجھے بتائیں ہمارا مچھل ابھی مچھل میں کام چل رہا ہے یا ہمارے کلاروس میں ہمارے میں مور ہی ہے یا سرکل ہی ہے آپ کو میں ایک بات بولو میں نے ان کو دس بار بولا میں یہاں پہ میں ایک تیزیت پہ گیا اللہ کی قسم مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے اتنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہاتھ میں کین لی ہوئے وہ پانی کے لیے جاری تھی آپ میرے سجائے راستہ کوئی اور ملتا میں اس طرف سے چلا جاتا شرم آتی ہے انسان کو وہ چیزیں دیکھ کے شرم آنی چاہیے نہیں بھائی سب لوگوں نے کیوں چن کے بھیجائے ہمیں یہی تھوڑی نہیں ہوتا ہے لوگ بھیجتے کیوں جب یہاں پہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے لوگ اٹھاتے ہیں کینوں میں پانی ہی وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بہن ہے اللہ کی کیسے مجھے رونا میں نے یہاں پہ کہا جناب میں نے ان کو کہا بھیک مانگنے ایک ایسے ہاتھ لوڑے میں نے کہا آپ مجھے پچاس پائی پہ کیسے ہرین کر کے دو بلا آج کریں گے کل کہ وہ کل آتا ہی نہیں ہے چار جگہ میں آپ کو بتاؤ کہ آپ میں ایک چیز بتاؤں باستہ دیدی سی آپ ایک زندہ شک سے جاتے ہیں تو آپ مجھے پتا ہی تو آپ مجھے پتا ہی کہ آپ یہ چیزیں ہو چکی ہیں اب آپ اس چیز کو لے کر کیا کچھ کرنے چاہتے ہو اور کیا آپ کیا لگتا ہے کیا اب اس میں آپ سفل ہوں گے اس طرح سے آپ نے اس کی بات کی آپ نے آپ نے دوسری چیزوں کی بات کی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایویڈنس ہے ثبوت ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں اس میں کچھ دو رائے والی بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم بیٹھیں گے ادھر کہ ان سے یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ آخر کار اس مسئلے کا حل کیا ابھی آفیس میں نہیں ابھی اور کسی جگہ پہ نہیں ابھی جواب ادھر چاہیے برکو ٹھیک ہے سامنے لوگوں میں بیٹھ کے ٹھیک ہے اکیلا میں کبھی بات نہیں سنتا کہ وہاں پہ کیا یہ لوگوں کو جواب دیں ٹھیک باقی رہی جو آگے والی کاروائی وہ تو ہم کریں گے ہم نے پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو اپنے طریقے سے کریں گے جو لاسٹ ٹنڈر نکلی ہے نا انہیں تیس چاہ دوہزار اکیس کو چودہ ساتھ دوہزار اکیس کو اس کے اپریال بھی ہوئی ہے ایسی علاقی کے لیے ایسی علاقی کے لیے یہ گیرہ لاکھ ہی نکلی ہے بلال احمد ملک سانا فاجی رستم ملک اور وہ حلمت پورا ہے اس کے بعد دوسری ٹنڈر نکلی ہے اس کے بعد دوسری جو چار لاکھ کی نکلی ہے یہ کوئی بلال احمد پیر کے نام سے یہ شاید درگمولا کا ہے یہ پی ایم جی سوائی کی چار لاکھ کی پائپا وہاں ابھی تک نہیں لگی کچھ نہیں ہے بھائی صاحب کیا ہے اب میں آپ کے ماتھی ہم سے سارے میڈیا والوں سے گزارش کرتا ہوں آپ پلیس دس منٹ کے لیے ارے پاس وہاں پہ آئیے گا آج ہم آپ کو آپ کی گرونڈ کی جو سیٹویشن وہ بھی دکھائیں گے تاکہ آپ پہ آئیے ہم دیکھیں ہمارے لوگ کونسا پانی پی رہے ہیں کونسا پی رہے ہیں جب آپ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں آپ 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 آپ